بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا نا یہ پانچ پاس سیشن بخار پر ہو اور یہ آخر سیشن ہم بخار کے ستائیس میڈیسن کے بارے میں بات کرتے تھے تو اکثر بخاروں میں اسمار ہوتی ہیں اور ستائیس قسم کے بخار ہے اور میں تیرم قسم ہے مگنیش شفاظ بخار ایسا بخار جسم مگنیش شفاظ کی جو علامات موجود ہوں اور اس میں کوئی بھی تکلیف ہو اس کے دوام مگنیش شفاظ کی عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے جنہوں کو اکثر خانسی لگی ہوتی ہے اور اس خانسی میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دن کو کیونکہ سورج ہوتا ہے دھوپ ہوتی گرمی ہوتی تو اس وقت کم ہو جاتی ہے رات کو کیونکہ سردی ہوتی ہے سورج نہیں ہوتا اور ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو رات کو بار جاتی ہے خاص طور پر رات کو دو بجے اس خانسی کی دوامی مگنیش شفاظ ہے دوسرا جن بچوں کو دودھ حضم نہ ہو رہا دودھ حضم کرنے کے لیے جو دوائے سمال ہوگو وہ بھی مگنیش شفاظ ہے یا دودھ لگنا رہا ہو تو اس کے لیے بھی مگنیش شفاظ ہے اور اگر بچے اگر کسی بڑے کو سردی لگ رہی ہو بسر کی گرمی اچھی لگ رہی ہو اور سینے پر بلگم جمعی ہو بہت زیادہ ہے جس کو عام طور پر زیادہ لوگ ہیں وہ چسپ انفیکشن ہی کہتے ہیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینے پر مکمل بلگم ہوتے اس کی کھڑکڑ کی آواز آتی ہے آواز کو ساتھ سیٹنیاں بھی آ جاتی ہیں تو اس کے دوائے بھی مگنیش شفاظ ہوگی پاپا چھتے کھو نہیں نہیں پاپ کھو میں یہ لیکچے دے گا پھر کھاتے ہیں اور دوسرا اس سے جب کسی بھی انسان پر مگنیش شفاظ حالت داری ہوتی ہے یا اس کو مگنیش شفاظ بخار ہوتا ہے یا مگنیش شفاظ سردی ہوتی ہے تو مریض کے زبان پر موٹی زرد چمک دارتا ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں جو نا اگر مریض کمزور ہو تو مگنیش شفاظ تھلٹی میں اگر مریض تھلٹی میں اگر سوال کریں صبح بہر شم ایک کی قطرہ اگر مریض اکتوار ہو سید مند ہو یا بچہ ہو اور جو کہ ہیلدی محسوس ہو رہا سید مند لگ رہا دنس میں دینی چاہیے اس کی ایک دوز کافی ہوا کرتی ہے اکثر ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسرا ہے کہ عام طور پر جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ہڈی جسم کی کہیں پر بھی ٹوٹ جائے یا زبردست قسم پر چوٹ لگے اس کے بعد وہاں پر زخم آ جائے اور وہ تھندک سے درد بڑے اور ہر وسم سرما میں وہ درد یہ تقریب لوٹ کر آئے یہ ہڈی نہ جوڑ رہی ہے تو عموما مگنیش شفاظ اسمال ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے اگر مریض اس کسیت اچھی ہے طاقت میں ہے مگنیش شفاظ بڑی طاقت میں دیں بہتر ہے کہ ٹو ہنڈر یا وانڈم میں دیں تو طاقت کا اندازہ لگا لیں مریض کی اگر وہ بچہ ہے یا بوڑا تو پھر مگنیش شفاظ سرسل تھلٹی میں اس سمال کر رہا ہے چاہے چودہ دن چاہے ایک مہینہ تھلٹی میں آپ اس سمال کروا سکتے ہیں اگر وہ طاقت میں ہے تو پھر وانڈم کی ایک دو دو سے ہی کافی ہوگی اگر درمیانی طاقت ہے دو سو پٹنس ملے آب دس دن کے بعد ایک دو سو اور یہ دوائے جو بچوں کے جو سینے کے انفیکشن اس میں بہت زیادہ بلگم ان کی کڑکڑا ہٹ خاص اور بدود پینے کے بعد اس میں اکثر یہ دوائے مگنیش شفاظ ہی استعمال ہوتی ہے میرا حال ہے کہ یہ دوائے ایسی ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے اور عورتوں کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونے چاہیے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک امی پہ تھی جو ڈی ایچ ایم ایس جو ڈاکٹر ہیں ان کو نہیں سمجھا پائے تو عام لوگوں کو ہم کیا سمجھا پائیں گے کہ یہ دوائے کیسے کام کرتے ہو کن علامات پر دینے ہو اور یہ دوائے سے یہ ہے کہ اس ابھی دس سال پریکٹس میں میں نے بے شمار جو چوٹوں کے مریض ہے نا اس میں یہ دوائے اس کی علامات میں نے دیکھی ہیں اور اس سے یہ شفایہ ہو گئے ہیں اور آرلیکہ سے زیادہ یہ سمال میں نے کی ہے اور اکثر ہمارے ہمیو ڈاکٹروں کے اس دوائے کے بارے میں پتہ ہی نہیں کی یہ چوٹوں کی بہترین دوائے ہماری بہت سرے کتابوں میں بہت سے لکھا ہوئے چوٹ کے بارے میں اور دوسرا ایک اور بھی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کو سردی لگ گئی اور اس کو تھنڈی چیزیں زیادہ پی لئیں اور پھر اس نے نہ آیا اور موسم بھی سرما کا تھا تو سردی لگی اور صبح کے وقت بائیں ٹانگ میں جسم میں درد ہونے لگ پڑا اور ٹانگ پر کھڑا ہونا مشکل ہونا لگ پڑا اور وہ درد جو کپڑے لپیٹنے سے اور گرمائش سے کام ہو اور سردی سے زیادہ تو اس درد کی دواوی مگنیشیا فاس ہی ہوگی تو یہ موسم مگنیشیا فاس کا موسم ہے یعنی موسم سرما یہ پورا موسم جو مگنیشیا فاس کا موسم ہے اور تو صحیح یہ بات بھی یاد رہے کہ اس موسم میں ہمارے پاس جو نا اس سے پہلے جو موسم تھا بہت زیادہ رسٹاکس کے مریض آ رہے تھے اور اس موسم میں بہت زیادہ ہے اپرسلف کے اور یہ مگنیشیا فاس کے اور ایک اور دواہ ہے نیٹرمیور کے اور نیٹرمیور سلف کے ان میڈیسن کے جو نا مریض آ رہے ہیں یعنی جن کی جو تکلیفات وہ سردی سے بڑھتی ہیں ٹھیک ہے نا اور کوئی سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سردی کسے کہتے ہیں مرتوبیت کسے کہتے ہیں اب جو نمی والا چپ چپا جو موسم ہے جو پیچھے موسم سرما شروع ہونے سے پہلے تھا دو ماہ وہ تھا مرتوب موسم وہ ختم وہ تھا اب سرد موسم شروع ہو گیا ہے سرد ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد موت دل موسم آیا گیا جس کو موسم باہر کہتا اس کے بعد موسم جو نا بعد پھر گرما شروع ہو گا تو یہ دیکھنا یہ ایک دواء انتہائی وسیع دارہ کا رکھنے والی دواء ہے انتہائی وسیع دارہ کا رکھنے والی دواء ہے اور بے شمار جگہ پر ہمیں اس کی علامات مرنی ہیں اور اس کی حالت اکثر لوگوں پر تاری ہوتے تو عام میڈیسن میں سے ہیں ٹھیک ہے نا اور بڑی میڈیسن میں سے ہیں آپ کو اس زیر میں سوال آئے پھر آگے چلتے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے انامت کی تو اور بھی کافی ہے نا جیسے یہ ایک اوناٹ ہو گیا اور بھی شاری آپ نے یہ ٹائم نہیں بنایا تھا کہ جو رات میں بڑھ جاتی ہے اس کا ٹائم دو بجے کہنا دو بجے کی ٹائم بھی اور ہیں مگر ایک ایک اوناٹ کا درد سردی سے بڑھتا نہیں سردی سے کام ہوتا ہے ایک اوناٹ کا سردی سے کام ہوتا ہے اگر اس میں خاص باتیں ہیں ایک رات کو دو بجے کام ہوتا ہے اس طرح سیکھنے اور گھرمی سے علامات کا کام ہوتا ہے دو چھنے سیکھنے اور دبانے سے بھی ہوتا ہے نا سرد؟ سیکھنے سے بھی اور درد کی جواب پر نہیں دبانے سے بکیا جا مگر سیکھنے سے جارا کام ہوتا ہے اور کسی دوا کے ساتھ نہیں یہ اس کی علامات ملنے اور یہ کہتے ہیں سرد مری جھکا ہوا آتا ہے اس کو دھکنے سے آرام آتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیا؟ جھکنے سے آرام آتا ہے مینگنیشا فوس کے پیسن کو وہ تو کولو سند نہیں ہے اس کو نہیں آگے دل جب کولو سند بھی ہے مینگنیشا فوس بھی یہ سند میرے زیر میں نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوا بھی نہیں اللہ بھی تک اب آگے چلیں بخار کی چود میں قسم ہے بپٹیشیا یہ کیسا بخار ہے؟ یہ وہ بخار ہے جس میں گرمی زیادہ لگتی ہے سردی نہیں اس بخار میں زبردست قسم کی گنودگی ہوتی ہے بہت زیادہ گنودگی ہوتی ہے اس بخار کی قلیدی علامتی ہے کہ زبان اس کی دائیں جانب سے جلی ہوئی ہوتی ہے سیاہ رانکی ہوتی ہے اس پر دانیں ہوتی ہیں اور گندی ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے لیکن آدھی زبان اور لکڑی کی طرح خوشک محصوص ہوتی ہے اور یہ بخار عام طور پر ایرنوپیتھی میڈیسن جو نہ وہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے بپٹیشیا ٹائ فائن بخار اس کے مریے میں نے چار پانچ دیکھی ہیں کیس بھی میرے پاس نور کیا ہوا ہے پہل اس کو تھلٹی میں دیں اس کا کورس پورا کرے پانچ دن کا پھر دو سو میں اس کا کورس پورا کرے پھر ون نم میں دیں پھر اس کو ٹین نم میں دیں پھر سی ام میں دیں تب جا کر جتنا پرانا آگا اترے بڑے اتاکت کے پر جانا پڑے گا بپٹیشیا بخار تاہنے گی ٹائ فائن بخار یعنی کہ پورا اس کا تھرٹی سے لے کے ون نم سے اب اب دینی پڑ جائے گی تھرٹی بھی دینی پڑے گی اور پھر دینی پڑے گی مگر دینی پڑے گی مگر دو ہنڈر سے بھی مکمل کور نہیں ہوتا ہے سر اگر پرانا مری پرانا ہوا تاب اگر نیا نیا ون پھر کمر ہو جائے گا دو ہنڈر سے کمر ہو جائے گا اگر پرانا ہوا فرز گر دس سال پرانا ہے پدرہ سال پرانا ہے بیس سال پرانا ہے وہ پھر سی ایم تک جانا پڑے گا ایک اور یہ میں آپ کو بتاؤں موالس کی رہنمائی کہ جب ٹائ فائن بخار اترتا ہے مریض کو ایک کمزوری سمسوس ہوتی ہے پہلے سے لیا تھا ٹھیک ہے نا اور اس کے پرانی تکلیفات دوبارہ سے ظاہر ہو جاتی ہیں جو سٹائی فائن سے پہلے کی تھی اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کچھ دینوں کے لئے مریض کو بغیر میڈیسن کی چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ابزرب کریں اور پھر اس کا ایک مہینیت پر تمہارا کیس نے اور اس کے مطابقے دوسری دبا دیں اس کی جب مزاجی بند دی اچھا سر ایک سوال ہے ہاں سر ابھی کسی کو نا اگلیسیا بخار ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں کھار رہی ہی وہ بستر بلیٹی ہوئی اور نمبر بات کر رہی ہی کہ کسے بستر چھوڑنی نہیں اور کھانا تھی جات دن ہوگا کچھ بھی نہیں کھار رہی ہاں چھوڑکے تو کھاسی بھی تھی تو اگلیسیا بانے میں ان کو دی بخار کر کے جائے نہیں رہتا تین چار دن سے وہ کھانا نہیں کھاری دی تو بانے میں دی فوراں فائدہ ہوا اٹھ کے کھانا پینا مگر اب وہ کہہ رہے ہیں گھر والے کہ اب یہ سو نہیں رہی سو نہیں رہی ہاں بانے میں دی ہے ہاں صبح کے وقت بانے میں دی میرا عمر کتنی ہے اس کی چھوڑکے چالیس سال سے چالیس سال سے چالیس سال سے مکمل کرو اس کے بعد اس کو ٹین نام دیں وہاں پر جا کر مطیق ہوگی بخار اتر گیا وہ کھانا بھی کھانا لگ گئیں تب ہو گیا مگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں سوری حالانکہ میں نے صبح کے وقت دی بخار اتر گیا دنین نہیں آرہی میں نے کہا یہ کیا زیادہ تو نہیں جگہ آرہی یہ نین سے سی آئے گی آج آگے بخار کے قسم ہے پندر میں کیپسی کم یہ بخارہ سا ہی جس میں سردی زیادہ لگتی ہے اور اس بخار میں سردی سب سے زیادہ کمر پر لگتی ہے اور درد بھی سب سے زیادہ کمر بھی جاتا ہے اور مریض پانی وہ درد زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا وقت ہے رات سات بجے کا وہی وقت میں نے بہتا ہے کہ سر یہی بولا تھا ساری مجھے یاد آگے مریضہ کے بات مریضہ 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 اس کے دعا ہوگی کیپسی کم ہے یہ اس میں دو سو کی ایک ہی ڈوز کافی ہو کرتی ہے آگر بخار کی سولو کیسے میں جیل سمی ہیں بخار یہ ایسا بخار جس میں سردی زیادہ لگتی ہے اور یہ بخار دن چار سے پانچ بجے کے ترمیان شدہ دفعہ کرتا ہے اور اس بخار میں جو سردی ہے اور بے چینی ہے دونوں ٹانگوں پر زیادہ ہوتی ہے دونوں ٹانگوں پر زیادہ ہوتی ہے سردی بھی زیادہ لگتی ہے اور دونوں ٹانگوں بے چینی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس بخار کے پیچھے یہ باتیں زندگی زائے کرنے کی ہسٹری مریض میں موجود ہوتی ہے اور غالباً اس کا صبح کا وقت جو نا سات بجے کے قریب سات آٹھ بجے کے قریب اور دس صبح کا وقت ہے اس کے شدت کا اور رات کو جو نا وہ چار سے پانچ بجے کے درمیان اس سے بخار کی شدت آتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک اور بات بھی ہے وہ زبان کی اور پخانے کی کے تینوں جو نا وہ چمکدار زرد رنگ کی ہوتی ہیں زبان، خانہ، پشاب مریض کی زبان، خانہ اور پشاب زرد چمکدار ہوتے ہیں یہ بھی اس میں ایک خاص بات ہے اس بخار میں تو اس میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی، تکاوٹ ہے تکاوٹ اور کمزوری ہے اس بخار کے دعا کے جلس میں ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بخار کا جو مریض ہے نا وہ طورا کمزور زیادہ ہوتا ہے ساتھ جو نا کیونکہ خون کی کمی ہے ٹانگوں میں جو بیچینی ہوتی نہیں ہے یہ خون کی کمی کے علاوات ہوتی ہے تو ساتھ معاونت کے طور پر آپ آرلی کا دو سو میں وہ دے لازمی دیں جلس میں دو سو میں دیں اور ساتھ آرلی کا دو سو میں بھی ساٹھ چلائیں جلس میں دے لیو پہنچ دن کے بعد آرلی کا پھر پہنچ دن کے بعد جلس میں پہنچ دن کے بعد آرلی کا دو سو پہ کے ٹرس میں یہ ٹائم لگاتا ٹھیک ہونہا وہ مریض جلدے ٹھیک نہیں ہوتا اور مریض اس کے جلب آتی ہیں دوا کے مریضیں ہوتا گا جلب آتی ہیں یہ بھی ایک بخار ہوتا ہے ہو پس کمکہ بخار ہوتا ہے ترمیانے قسمتے ہیں کہ پندرہ بیس اور یہ اور کے مریض میں اس کے دیکھیں کچھ پوچھ رہا پوچھیں پھر آگے چلتے اور یہ زرد رنگ جو ہوتا ہے یہ یلو ہے یا گرین ہے یہ دوروں کے بیچ یلو گرین نہ یلو مسترد رنگ کا ہے سرسوں کے رنگ کا سرسوں کے رنگ کا زرد رنگ کیا ہوتا ہے کوئی چیز بتانے سے اس رنگ کی مریض کے زمان دیکھی ہوئی ہے سر مجھے سی آگ تو نہیں مریض جیسی تکریبیس کی زمان ہوتا ہے اس کے اوپر زرد رنگ ہوتا ہے سر میں یہ ایک گروپ میں پکچر پیزیوں سے یہ بتایا گا یہ زرد رنگ ہے نیٹ ویسی انسانیوں سے بڑد سرسوں کا پول نہیں ہوتا اس طرح کا ہاں بھائی کریں مسترد رنگ ہو کہہ رہے نا سرد رنگ ٹھی سرد رنگ سرسوں ڈا ہو گیا کمر میں بھی درد ہوتا ہے نا کیاپسکر میں تو ہاں کمر میں بھی درد ہوتا ہے اور آپ نے کہا تھا تھنڈا پانی کا جائسہ یہ بھی تو تھا نا کیاپسکر میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جیسے ہی پانی پانی پیتا ہے اس کو زیادہ لگ رہی شروع ہو جاتی ہے یہ کیاپسکر میں جیسے پانی اندر جاتا وہ محسوس ہو چندک ہاں جو وہ ایسے جیسے کہ پانی اندر ہے جو نا وہ کمر میں چلا گیا سیدھا ہوتنے سردی لگتی ہے سردی زیادہ ہوتا پیاس اس میں زیادہ ہوتی ہے اس مقار میں کیاپسکر میں جرسگم میں بھی پیاس زیادہ ہوتی ہے جرسگم میں بھی پوری کر دی ہے کیاپسکر میں بھی پوری ہو گیا اب آگے سینگنری دیا جرسگم کی مکمل جو تفسیر ہے نا وہ آگے جرسگم کی بیان میں آئے گی کہ وہاں پر میں زیادہ اس کی تفسیر کروں یہاں کے لئے اتنا کافی ہے اچھواری دو پر کیاپسکم میں ایک اور بھی علامت ہے کہ جلن ملچوں جاتی ہوتی ہے وہ نے ایک چھٹیتوں کا پیشنل تفسیر کیا تھا کیاپسکم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے سینے میں اس کو جلن ہوتی ہے جس طرح کے سرخ مرچے کھانے سے ہوتی ہیں اس قسم کی جلن ہوتی ہے بعض اوقات اس کے جسم میں جلن ہوتی ہے بعض اوقات ہوتی ہے بیشان ہوتی ہے سارا پائلز میں بھی کیپسکم کام آتی ہے ایسے مرچوں والا کھانا کھانے پر بھی کیپسکم کھانی تو اس پر نقص نہیں دیتے مزادہ مرچوں سے تکلیف ہوتا مرچوں سے تکلیف ہوتا مرچوں کی طرح جلن ہو تو پھر یہ کیپسکم دیتی ہے دونوں کام کار جائیں گی چھوٹا سا مسئلہ ہے سپر سکم بھی کام کار جائیں گی نقص بھی کار جائیں گی تھوچا بھی کار جائیں گی ساری کار جائیں گی نقص تو نیدہ جب دیتے ہیں پرسا ٹیلا بھی کام کھا رہے ہیں پرسا ٹیلا بھی کام کھانے سے ہاں ہاں مرچوں سے بھی مرچوں سے بھی مرچوں سے بھی مسئلہ مرچوں کو تھوڑا سے تھوڑا کو مرچوں سے الارجی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں پالی کار بھی دے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تو اس میں کسی ایک دوا کو جو نا اس پر اتحر کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں سبس دیفرنشیئٹ کر رہی تھی وہ الگ کر اس کی مرچوں سے کچھ اور طرح کی بھی نہیں ہے یہ تفریق کرنا یہ بڑی دیر بات آتا ہے تفریق کرنا فرق کرنا میڈیسن میں اور مریض کی علامات فرق کرنا اچھا بخار کی اچھا ایک سوال ہے رب صاحب کریں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کنٹیوز ہو رہے ہوں بخار کی علامات میں اور مریض صحیح طور پر نہیں پھر اس کے بعد مطلب پھر کیا کرنا چاہیے کیونکہ کیا کرنا چاہیے پھر اس کی علامات آرام سجون سے مکمل دوبارہ نوت کرنی چاہیے آپ کے اور مریض کو قریدنا چاہیے اور دوا کو فائدل کرنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس میں کوچھ نہیں ہوگا مریض اگر پہنچ داس میٹری اگر علامات دے لے گا کوچھ نہیں ہو کتنے میں وہ مرے گا نہیں شروع شروع میں بہت زیادہ ایک کیس لینے میں ٹائم لگتا ہے اور کیس کو رپرٹرائز کرنے میں ٹائم لگتا ہے ٹائم کم ہوتا جاتا ہے ہمارے ایک ڈاکٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ اپیکاک دے دینی چاہیے اگر سمجھ رہا ہے کہ بخار کونسا ہے اپیکاک اپیکاک دے گا ہے ان کا کہنا ہے یہاں دے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا یہاں اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی جو دبی ہوئی ہیں وہ ہمیں تشریف میں سانی ہو جائے گی یہ ان کا کہنا ہے مگر میں نے کبھی ایسا کیا نہیں میں نے ویشاہ ہو یہ اس مکمل سلسلوڈ کرے دوا تلاش کرے ستائیس میں سے وہ میر جائے گی سر ایکو نائٹ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریمیڈی ہے تو مطلب جو بھی بخار ہو اس کے شروع میں دے دی جائے تو وہ ٹھیک کر دیتی ہے نہیں ٹھیک بات اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کبھی کیا نہیں ڈکھا ہوا ہے ویسے اس طرح کبھی اس کو عزمائی نہیں سر ویسے ہوتا ہے ٹھیک لیکن کچھ دیر کے لیے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے صرف میں نے چیز دے کہ ایک مردوہ میرے ساتھ با تھا میں نے ایکو نائٹ رہی تھی کچھ دیر کے لیے نے بیسکونی میں آرام آ گیا تھا ٹھیک ہے نا نی نی سر میرے والد صاحب کو بخار ہوا تھا تو میں نے ان کو ایکو نائٹ دی وہ کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ ہو گیا ہاں وہ پہر پاس ایکو نائٹ بیسکونی کام کرتی باقی علامات کو نہیں کام کر پاتی امرجنسی ٹھیک ہو جاتی ہے اب چاہے وہ ہارٹ کی ہو چاہے وہ سیویئر سے سیور ہو یا بخار ہو اس موقع امرجنسی کے لیے سب بھی آپ سوچ لیں پھر آگے تھا میرا امرجنسی میں زیادہ بہتر ہے کیمفر دی جائے کیمفر وہ زیادہ بہتر ہے کیمفر سر مگر یہ بہت ساری اس کی جاجب ایکو نائٹ کا وہ دائرہ زیادہ بڑا ہے نا کیمفر کا دائرہ زیادہ بڑا ہے نا ایکو نائٹ کا کیمفر سے دائرہ زیادہ بسی ہے بڑی بڑی دماغ کے امرجنسیاں ہو برین ہیمریج ہو ہارٹ اٹیک ہو مگر یہ ہے کہ ایکو نائٹ یہاں وہ اکثر گرم سرد ہو جانے کے بعد اس کی تکلیفات سامنے میں آتی ہیں وہ بڑی واضح ہوتی تکلیفات ہوتی ہیں پتہ چاہ جاتے ہیں ان میں ہمیں ایکو نائٹ کی ضرورت ہے یا تو وہ ایکو نائٹ ہوگا یا تو وہ ہیلپ کر دے گا اس کی تجھر میں آپ سوچیں گے کہ کیا کرنے کیا نہیں کریں آپ کو سوچنے میں مریض کی عرمات لینے میں اور اس کی دوا فائن کرنے میں وقت مل جائے گا تو میرا حال جو ڈاکٹر ہمہ نے سوال کیا نا کون سے دوا دے دین چاہیے تو وہ ایکو نائٹ دینی چاہیے یہ زیادہ بہت رہے گا ایکو نائٹ دے دینی چاہیے آپ پوچھ دے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مریض تھوڑا سکون مصنوز کریں گے ایک گھنٹے کے لیے یہ ہوا کہ آپ آرام سکون سے اس کے علامات نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ شروع ہوا ہے اور آرام سکون سے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کیس کو آپ یہ سارے میں کو پڑھ سکتے ایک گھنٹے کے اندر ہی ٹھیک ہے یہ نوٹ میں لکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اضافہ کر لیتے ہیں اپنے نوٹ میں میں آپ پر مضمون میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی یہ میرا حال یہ بات شروع میں لکھ رہی ہیں چاہیے مضمون کے شروع میں اگر مریض بلکل بلکل تو فوراں ایکونایٹ دے دینی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک گھنٹے کے لیے مریض تھوڑا بہتر محسوس کرے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کی پاس وقت مل جائے گا آپ کو علمات نوٹ کرے گا کہ اس کو کون سی دواپنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کرونک کیسز میں لائکو پورڈیوں ہوتی ہے جتی طرح میں آپ کو مریض سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ نے ایک چکر اس کا دوبارہ لگوانا ہے سوچنے کا ٹائم لینا ہے نہیں ایسا نہ کریں اگر وہ دائیں طرح تکلیف ہے تو ایک دائیں طرح ہے تو لیکسس تو آپ کو ٹائم مل جائے گا اس کو سوچنے میں لیکسس پر باہنی طرف بھی کام کرتی ہے ضرور چھوڑی ایک طرف مریضی آئے رسے آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹ سے ریلیٹیڈ ہے نا پیٹ کے سب پیٹ کے بار مختلف ہوگی جو ہنی ہے جو انہوں نے کاشی رام لکھا ہے نا کہ لیکسس دائیں طرف بھی کام کرتی ہے یہ غلط بات ہے اصل بات پتہ کیا اصل بات یہ ہے کہ لیکسس باہنی طرف کام کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ لیکسس کا جو مریض ہوتا ہے جب زیادہ پرارا ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیفات باہنی سے دائیں طرف آ جاتی ہے بات شروع باہنی طرف سے ہوئی تھی پھر دائیں طرف آئیں جب بات ایسے پلچیٹلہ بھی پون میں وہ کام کرے گئے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف شروع دائیں طرف سے ہوئی ہے وہاں پر کام کرے گا وہاں پر وہاں پر تو لائکو پوڈیم کام کرے گی ایک اور میں ایک فارمولا آپ کو بتاؤں دائیں گردے میں درد ہو تو لائکو پوڈیم اور بائیں گردے میں درد ہو تو بربریس بربریس مگر یہ ہمیشہ نہیں کام کرتا مگر یہ اکسر کام کر جاتا ہے سر اکسر ستر پرسنٹ کام کر جاتا ہے بس آگ بن کر کے دے سکتے ہیں تو اس میں یہ فوری اگر گردے کے درد کو لیف کرنا ہے نا یہ چیز دیکھ لیا ہے کہ دائیں گردے کو درد ہے لائم پوری اپنے فوری آرام ہوا جاتا ہے بائیں کو بر بر سے فوری آرام دائیں نے سار ساپریلا بھی کام کرتی ہیں آہا سار ساپریلا میں نے کبھی ازمائی نہیں مگر یہ دونوں ازمائی ہوئی یہ بڑی دوا ہے نا سار ساپریلا کا اس کے ساتھ تو نہیں نام لیکھتے سار ساپریلا چھوٹی دوا ہے لائکو پوری بڑی دوا لائکو پوری کا دائرہ ہے بچہ بائیں گردے میں بربرس بربرس سار دائیں موسیمان کیا بھی اچھا کام کرتی وہ بائیں گردے میں 20-25 دوائیں کام کرتی ہیں دائیں گردے میں 20-25 میڈیسن کام کرتی ہیں مریض کو سوچنے کے لیے مریض کے بارے میں آپ کو وقت مل جائے گا اصل صحیح بات یہ ہے کہ نہ حبلائی کو دیں نہ بربرس دیں اصل صحیح ہے کہ اس کا کیس مکمل نوڈ کریں اس کی جو مزاجی دواب بنتی ہیں وہ دیں ٹھیک ہے نا یہ اصل جو چیز ہے اچھا یہ ستنوی قسم ہے سینگونیریا بخار اور یہ بخار ہے جس میں سردی زیادہ لگتی ہے اور بے چینی ہاتھ درجی کے ہوتی ہے یہ بخار عموماً مردانہ کمزوری سے یا زنانہ کمزوری سے یا ایک اثرت جماع سے یا اثرت مشتنی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس بخار جب یہ ٹائی فائٹ بان جاتا ہے تو بعد میں جریان شروع ہوتا ہے اور لقوہ شروع ہوتا ہے اور شدید قسم کی خوشی ہوتی ہے اور اس بخار کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ اس کا فقط دن پانچ بجے جیسے پانچ بجتے ہیں تو اس کے بعد بے چینی شروع ہو جاتی ہے ہاتھ درجے کی اور پیاس لگتی ہے اور بہت ساری علمات سردی لگتی ہے اور بہت ساری علمات شروع ہوتی ہے ڈکار آتی ہیں اس میں اور گیس میدے میں بہت زیادہ پکتی ہے خارج بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس بخار میں ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے ہر وقت یعنی آرام سے آرام ہوتا ہے اور اس بخار میں انتہائی جلن ہوتی ہے بخار کو شروع میں سینے میں جلن ہوتی ہے اور بخار جب اپنے عروج پر ہوتا ہے وہ جب ٹائی فائٹ بان جاتا ہے تو پھر مقد پر جلن ہوتی ہے اور جلن اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس جلن کے وجہ سے ایک خانسی لگتی ہے اس جلن کے وجہ سے سردر کرتا ہے جلن انتہائی درجے کی ہوتی ہے شروع میں اس بخار کے پتلہ پانی کا سا زکام لگتا ہے جو دائیں نتھنے سے بہتا ہے اور یہ تضاپی تیز قسم کا زکام ہوتا ہے اور جب یہ زکام روک جاتا ہے تو پھر بعد میں موشن لگتے ہیں اور موشن بھی انتہائی تضاپی ہوتی ہے موشن کرنے کے بعد جو مکہ دینہ وہ اس میں جلن ہوتی بہت زیادہ اور اس سے بخار میں جو نا ناک کی جو بندش ہو جاتی ہے اور جسم کی رتوبات جو ناک وہ کم ہو جاتی ہیں اور دائیں طرف سے جو ناک بند ہو جاتا ہے لیکن نا ہاتھ سور پر رات کو اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے وہ مسخصل باندھ رہنا شروع ہو جاتا ہے اس بخار میں بے حد قسم کی پیاس ہوتی ہے اور اس میں پسینے بہت آتے ہیں اور یہ بخار جو نے جسم کی تمام طرف رتوبات کو نکال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے زکام کے ذریعے سے نکال دیتا ہے پسینے کے ذریعے سے دست کے ذریعے سے جسم کی رتوبات کو نکال دیتا ہے اس کے پانچ جسم میں خوشکی پیدا کرتا ہے خوشکی ہاتھ درجے کی ہوتی ہے اور خوشکی زیادہ دائیں طرف ہوتی ہے خاص اور پر گلے میں گلے کی دائیں طرف نالیوں میں جس کے وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے اور بے حد قسم بے چینی ہوتی بھوک ختم ہو جاتی چہرہ انتہائی سرخ ہو جاتا ہے اگر یہ بخار کچھ دن رہے تو شریف قسم کی ایک کتا کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ اور دیر تک یہ ٹائ فائد رہے تو دائیں کندے پر مسلس میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دائیں جانا والا بخار ہے اور اس درد پر جیسے باز کو اوپر مقبل اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے گردن کا لقوا بھی اس میں ہو سکتا ہے اور اس بخار میں وجل مفاصل بھی اینڈ پر ہو جاتا ہے یہ رڈیوں کا درد اور یہ بخار اکثر ٹائ فائد ہوتا ہے اور اس میں اینوپیتھک میڈسن اکثر فائدہ نہیں دیتی ہے اور پیٹ چائنہ کی طرح دھول چائنہ دوا کی طرح پیٹ اس کا دھول کی طرح تان جاتا ہے پڑ جاتا ہے پیٹ باہر آ جاتا ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے بہت زیادہ خارج ہوتی ہے موں کے ذریعے سے بھی اور موقع سے بھی ہیں کبھی پانی کے سے پترے دس لگتے ہیں کبھی پترے نرم پکھانے آتے ہیں آپ اتنے وضاحت آپ نے کبھی کسی بخار پہ سونی ہے سر ایک اور میں بتاؤں آپ بتائیں سر یہ جو لیٹا پہ ہوتا ہے نا بندہ تو اس کو لگتا ہے کہ یہ چار پائی چل رہی ہے جیسے کہ نا ریڈی ہوتی ہی نا ریڈی وہ چلتی بھی محسوس ہوتی وہ آپ نے قریب بندے کو پکڑ لیتا ہے اس کے دماغ چل رہا ہوتا ہے چکر ایسے آ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چل رہا ہے لیٹا لیٹا نا ریڈی کی طرح چل جیسے پہیے ہوتے ہیں نا ریڈی کے تو یہ فیل ہوتا ہے اور یہ مریض نے پتایا بھی یہ بھی لگ جائے کیسا ہے میں جب اس سے پوچھا ہاتا ہے یہ کون سے بخار کی بات ہو رہی ہے سنگو نیریا بخار کی بات ہو رہی ہے ٹائفویڈ ہوتا ہے یہ پرانا چلتا ہے دوبارہ لڑک کے بھی آتا ہے اور یہ چیز جنا یہ والی چیز ہوتی ہے پرومننٹ کے جو لیٹنے کا سکون ہوتا ہے یہ بات آپ نے صحیح کی اور پر لیٹ کے یہ ایک پرومننٹ سنٹرم ہوتا ہے سر کے لیٹ کے اس کو لگتا ہے کہ یہ نا زمین چل رہی ہے یا اس کا بستر چل رہا ہے جو چار پائی ہے یہ جو بھی ہے وہ جو ہے نا وہ آگے والے بندے کو پکڑتا ہے گریپ کرتا ہے کہ میں باگ میں نہ ہوں چکر میں اس کو خانس کر تو میں نے پوچھا بکا کہ اس نے کہا نہیں ہے یہ بلکل ایسی ہوتا ہے جیسے آپ ہوتا ہے یہ بیتھولکس میں لیکھتا ہے بیسے سر بہت ساری علام تھے ماشا اللہ سر آپ کو بس کافی مریض آئے ہیں اس کے میں نے مریض دیکھیں سر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دماغ میں نس جب وہ غصے سے ہوا تھا اس کو تو دماغ میں نس جو ہے نا پھڑتی ہی مرشود ہو چاہتی یہ کیل کے سامنے والے کو نظر آتی کیل رائٹ دانے طرف نا تو دماغ کی نس اس کو پھڑکتی بھی دوسروں کو نظر آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی اس میں دل کی رفتار بڑی دیز ہوتی ہے نبس دیز ہوتی ہے یہ جتنی میں نے اس بخار کو وزارت کر دی ہے نا اس کو پہشانے کے لیے پاکی ہے کونسی استعمال کریں گے پرانا اور نئے کے ساتھ سے کریں گے اگر پرانا ہو تو پہلے تھلٹے میں دیں گے ٹھیک ہے نا ٹو ہونے میں دیں گے پھر وان میں دیں گے پھر سی ایم میں دیں گے تب جا کر یہ حتم ہوگا تو ایک خوراں کو کافی ہوتی ہے دو سپنہ سنگے سب میرے پاس آئی تو وہ اگست سے بیمار ہے مطلب کہ یہ ساون کے مہینے سے بیمار تھا اگر شیں ماہ پورے ہوگے نا اس بخار میں اس کا مطلب پرانا ہے تین ماہ پہلے آئے مطلب تین ماہ پرانا آیا تھا پھر میرے حال میں پان نم تک اورس پورا کریں گے تو کریر ہو جائے گی میں نے ٹو ہنڈرڈ سو رکھی دی مگر امسان اتنی انٹی بائٹک کھا کے سارے آجاتے ہیں تو یہ بڑا مطلب ہوتا ہے پھر وہ دبتا ہے پھر نکلتا ہے در دبتا ہے بہت انٹی بائٹک سب کھا کے آتے ہیں کیونکہ پرانا بخار ہوتے تو اپنے سارے مجن پورے ترکی سب آجاتے ہیں بخار کے اٹھار میں قسم ہے پیرو جینم اس بخار کے بارے باس میں اتنے ہی جانتا ہوں کہ یہ وضع عمل کے بعد عورتوں کو ہوتا ہے انتہائی گندہ خونت والا بخار ہوتا ہے اس بخار میں جسم میں جو خون میں اس میں انفیکشن ہوتا ہے اور مریض انتہائی گندی بدھو آتی ہے اور اس میں بعض اوقات بخار میں موٹے موٹے گول بول جو نا وہ گڑے پڑ جاتے ہیں کمر پر مریضہ کے تو یہ پائرو جینم بخار ہے یہ عورتوں کا بخار ہے اور یہ جسم میں جو نفاس ایک طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے مگر اس کی کوئی میں نے مریضہ نہیں دیکھی اس رسک میں زیادہ وضاحت نہیں کار سکتا مجھے لگتا ہے یہ قیبت کرنے والیوں کی دوائے زیادہ جو قیبت کرتے ہیں پونٹی پائی پائی رو جینم آپ لگے تھے کہ قیبت ہی ہو اس کو پائی رو جینم دیدیں ہاں بند کرتے ہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھئے اس کے مریض اور میں نے اس کو اتن دفعہ پڑا ہے میں نے کہا شاید مجھے پڑھنے میں گلتی لگی ہے میں نے بڑی دفعہ اس کو یاد کی ہے سمجھے پڑا ہے بخار میں قیبت کرتی ہے بخار جب ہوتا ہے تو قیبت کرتی ہے اب ایسی کرتی ہے نہیں آپ ان کی نشانیاں پڑے نا ایسی بدبو گلے و سڑے و گوشت کی بدبو یہ کن لوگ کی انام دیاں بتا میں میری اپنا تجربہ ہے میں نے کئی نہیں لکھاوائی ہماری حدیث اور ہی سب کہتی نا کہ اس کو جس نے عویبت کی تو اس نے اپنے مرے بھائی کا مردار بوشتھایا ہے یہ کہتے ہیں نا گیبتی کی دوائی گیبتی عورت کی دوائی اچھا انیسویں قسم میں ڈل کمارا یہ ہوتا ہے جب موسم سرما شروع ہونے سے پہلے جب راتیں تھنڈی ہوتی ہیں دن گرم ہوتے ہیں ان دنوں میں جو تھنڈی ہوا چلتی ہے تو بدن درد ہوتے ہیں تو ان بدن دردوں کی یا ان بخوروں کی دوا ہے اگر اس کا کبھی میں نے کوئی مریض دیکھا نہیں سرگی میں اس کی جہرمزات نہیں کر سکتا اور بیس بھی دواہت ہو جا ہے چیچے کا ٹپکہ لگوانے کے بعد جو بچوں کو بخار ہوتا ہے نا اندھائی تیز قسم کا اور ہم پرشان ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے دواہت ہو جا ہے صرف دو سو پٹن سے بھی ایک ایڈوز دے نہیں ہوں اور ڈرو سیرہ ڈرو سیرہ کی وضاحت ویسے میں نے اپنے مضمون میں کی ہوئی آگے اور یہاں پر بس تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں ڈرو سیرہ بخار کی ویسے تفصیل وہاں پر پڑھنی چاہیے اس کے جو جہاں پر اس کی مزاجی دواہ کا ذکر وہاں پر بخار کی بھی ذکر ہے ڈرو سیرہ میں ایک خاص بات ہے کہ اس میں سردی زہر رکھتی ہے دوسرا اس میں ٹانسلیز ہوتی ہیں اور تیسرا اس کے شیطت رات کو دو بجے ہوتی ہے اور چوتہ اس میں شریر قسم کے اکثر خاصی بھی دیکھی گئی ہے اور خاصی کے مستسر ہوتی ہے کہ حتی کہ سانس لینے کا وقت بھی ملتا وہ بات میں کیا ہوتی ہے اور اس ایک ڈرو سیرہ مزاج کے بچہ ہے نا وہ بڑا بد مزاج قسم کا اور نافرمان ہوتا ہے اور اکثر یہ بچوں کو سردی لگنے کی وجہ سے ڈرو سیرہ بخار ہو جائے تھا اور بعض وقت فیملی میں ٹی بی کی ہسٹری ہونے کی وجہ سے ڈرو سیرہ بخار ہو جائے کرتا ہے وہ اگر علامات ملے کسی ٹی بی کے مریض میں ڈرو سیرہ کی ہم ڈرو سیرہ دواہ دے سکتے ہیں اس کی خصوصی ہے تا رات کو دو بجے بخار اور علامات میں ناکابر بردار شدت دوسرے بندے پرشان ہو جائے تینی شدت ہوتی ہے اس میں اور اس میں کم مزگم دو دو سو یوان نام اس میں کم مزگم وان نام پٹنسی دینے چاہے مگر میں نے دو سو پٹنسی سے بھی ٹھیک ہی ہے دو سو بھی ٹھیک ہی ہے مگر ہماری کتاب نے لیکیا وان نام دینے چاہے تو وان نام زیادہ چھر دے گی کیونکہ یہ ایک بڑا طاقتوار بخار ہوتا ہے نا تو جب بخار بیماری جب طاقتوار ہوتی ہے تو اس کے لئے بڑی پٹنسی ان وان نام کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں وان نام زیادہ بہتر لے گی آگے گولو نائن تو گولو نائن کے بارے میں پہلے میں بات کر چکا ہوں اور آگے میں نے مزمون میں اس کی لیکی ہے سن سٹروک جو ہوتا ہے اس کی جو مکمل علامات گولو نائن کی وجہ سے ہیں تو اگر دھوپ لگنے کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف پیدا ہو بخار ہو یا دانے ہو جو بڑی تیزی کے ساتھ ہے تو وہ گولو نائن کے دارے سرد میں آتی ہیں آگے نقص فامی کا بخار تو یہ بخار جو نقص فامی کا مزاج لوگوں کے کوئی ہوتا ہے اور اس بخار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس بخار میں حد درجے کی سردی لگتی ہے عام لوگوں سے ڈبل اس میں سردی لگتی ہے اور یہ بھی بڑی طاقت میں اس بات ہو مگر اس کو بھی ابھی تک میں نے اس کو کوئی مریض نہیں دیکھا وریولائنہ میں یہ چیچے کے بخار اس کی دوا ہے اور ملیریانہ افیشل یہ ملیری قسم کا بخار ہے مگر اس کا بھی کوئی مریض ابھی تک میں نے دیکھا مگر ہمارے ہومیوپیتھ کے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ ملیری کے بہت سر مریض اس دوا سے شفایاب ہو کوئی ملے گا تو پھر دیکھیں اس کی مکمل ڈیٹیل آگے مضمون میں اس کو میں بیان کر دوں گا آگے پٹرولیم پٹرولیم بخار میں بس ایک ہی اس کی خصوصیت ہے دو ہی مل چکی ہیں میں مل چکی ہیں ایک دیکھ اس میں انتہائی انتہا درجے کی سردی ہوتی ہے حتیٰ کہ موسم سرمہ میں مریض پنکھے کے آگے نہیں بیر سکتا دوسرا ہے کہ اس بخار مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا لیٹا ہوا ہے تو یہ اس کی بخار کی بڑی بختہ علامت ہے تو یہ ٹائ فائر ہوتا ہے ایک اور بات کہ اس بخار کا سب سے گہرا اثر گھردن پر ہوتا ہے گھردن میں درد ہوتا ہے اکڑا ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے اور اس بخار میں تھوک بہت زیادہ بنتی ہے اور آخری ہے فاس فورس یہ بخار ہے یہ فاس فورس ہے یا چوٹ لگنے سے ہوتا ہے یا وہ لوگ جن کی فیملی میں ٹی بی کی ہسٹری ہے ان کو فاس فورس بخار ہوتا ہے اگر ٹی بی کے مریض میں فاس فورس کے علامتیں ملیں تو اس وقت یہ فاس فورس دینی چھے اور فاس فورس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ بخار میں ایسی جلن ہوتی جیسے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور مریض کا جو نہ پانی یہ غالب پینے کو دل کرتا ہے اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کیونکہ آخر میں یہ جو کچھ بخار ہے نا یہ بیس کے بعد ان کی مزید تفصیل میں آئے انشاءاللہ بعد میں کروں گا ان کے بارے مزید کچھ لکھنے کی ہے اور ان کے مریضوں سے علامات نوٹ کرنے کی کچھ کتابوں سے جمع کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارا بخار کا سیشن مکمل ہوتا ہے اب کچھ سوالات ہیں زیر میں تو کرنے پھر سیشن کریں مکمل کل ہم بات کریں گے زکام پر انشاءاللہ زکام کا کل ہم مکمل بات کریں گے اب کچھ بخار کے بارے کچھ بات ہے زین میں تو کرنے مگنیشیا فاز کے متعلق آپ نے جتنے بھی تفصیل سے بات کی ہیں تو کاشیرام نے اتنا تفصیل سے نہیں لکھا ہے یہ کسی اور بک سے آپ کو ملے ہیں یا جناب محترم ہے یہ سارے چیزیں بکوں سے نہیں ملتی یہ تجربات سے ملتی ٹھیک ہے ابھی تانی بھی ہمیوپیتھوں ڈاکٹروں کو یہ یقین ہی آ رہا کہ میں جو چیزیں لکھ رہا ہوں یہ کہاں سے لکھا لکھا سارے چیزیں کتابوں سے لکھی جاتی ہے کچھ تجربات سے بھی میری جو باتیں ہوتی ہیں ان میں جو آپ کر لیں کہ اسی فیصد بک سے ہوتی ہیں اور بیس فیصد جو ہوتا ہے وہ میرے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں اور یہاں کوئی ذاتی ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے یا مشاہدہ ہوتا ہے وہ آپ سے ہوتی ہوتا ہے اور جو کلاسکل ہوتا ہے نا کلاسکل امیوں پیتھی کرتا ہے تو اس کا جو کلمہ کتابوں سے زیادہ مسئی ہوتا ہے تو میری یہ جو سابری میٹیری میڈی کیس میں جو بیس فیصد علامات ہیں نا وہ میں نے خود مشاہدہ کر کے مریضوں سے لکھی ہے بکیا جو اسی فیصد علامات ہیں وہ آپ کے جو میٹیری میڈی کیسے ہیں وہاں سے میں نے جمع کی ہے مگر وہ میٹیری میڈی کیسے ہیں کہ عام تار پر ہومیوں پیتھی ہیں اور وہ سارے زندگیوں ان کو دیکھتے تک نہیں ہیں زیارت تک بھی نصیب نہیں ہوتی ان کی اور نہ تو کہ دور کی بات ہے کاشی رام کو پھرنے سے ان کو نہ لگتا ہے موت نہ پہا جائے نہیں ہم تو کاشی رام کے شہدائی ہیں ہم تو بس وہ ہی پڑھیں یہ میرا جب مٹیرے میں نے کہا آپ مکمل ہوگا نا اس میں کاشی رام بھی شامل ہوگا میرا بھی ہوگا پھر اس کے آپ شہدائی ہوگا جی انشاءاللہ بڑی شدت سے انتظار ہے اور کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ میں جتنے بھی میرے امزاجی میڈیسن پر مضمون آتے ہیں تو آپ اس میں بہت ساری علامات ایسی دیکھیں گے جو آپ کسی مٹیرے میں لیکا سے نہیں ملے گی تو جناب وہ میں نے وہ جو علامات ہیں ان دوائیوں کے جو قرآنک مریض ہیں وہاں سے نور کی ہوئی ہیں ٹھیک ہوگیا با مرد صاحب ایک سوال ہے کہ کچھ مریض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بخار ہے لیکن ہمارا بخار جو ہے وہ ٹیسٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں اس کو تو وہ اس میں نہیں آتا مریض کی علامات بھی جیدہ موطپر ہوتی ہیں ٹیسٹ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بخار ہے وہ مریض کی جو بات وہ زیادہ قابل ہے تو بھار ہے تو اس کے لئے آپ کہیں گے کہ کون سی ثوائی ایسی دینی چاہیے علامات موٹ کریں دوائی ہیں تو بہت ساری ہیں مطلب بعض ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو تو بخار نہیں ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں انہیں تو آپ کو تو بخار نہیں ہے آپ ایسی کہہ رہے ہو وہ نباتوں والوں کے بے گفی ہے ایسے کہکہ اور اگر نبس ہی چل رہی ہو نبس ہی چل رہی ہو نبس ہی چل رہی ہو بلکل ریگولر نبس ہو اور پھر وہی وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بخار ہے نہیں نہیں نبس ہے وہ آپ کو دیکھ ان میں غلطی لگی ہوگی مریض ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے شاید یہ نیٹم صرف کے جو قرآن مریض ہوتے ہیں ان کا بخار ٹیسٹوں میں کبھی نہیں آتا اوہ اچھا ٹھیک ہے ڈوک صاحب زکام کے بعد اگلا پھر بلدبو انتظار میں میازم پر کب آپ کا آئے گا کوئی سیشن یا لکچر ان کے بعد پھر میازم پر شروع لیتے میں تو کلاسوی کو ابھی چیڑے ہی نہیں آپ پہلے میڈسن کو تو سمجھ رہے کلاسوی پر بار بار آ جاتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے خاند کی وہ ڈاکٹر ساتھ نے کھٹک تھی وہ بہت ماہ رہے اور اٹھاپنے دا جو ہے لیکن یہ اس میں کھولی ہے انتظار میں ہوں کہ کب وہ آئے گا اس پر بحث جو میں بتا رہا ہوں بس اس کو تو پہلے یاد کرے یہ پھر ہوگی یہ انشانتہ اور کچھ یہ ہمارے ہمارے گروپ میں کوئی کہ الوپیتک ڈاکٹر بھی میرے خال شامل ہے یہ سفدر صاحب لگ پہ الوپیتک ڈاکٹر ہے نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ بینک میں کام کر ہمارے گروپ میں کوئی